اچھا اسی طریقے سے اب جو آسکار بتائے گئے کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اتنا فائدہ مند ہے کہ دلوں کو اتمنان اسی سے ملے گا گناہوں کی کلفت اس سے دور ہوگی اور اس جی نہیں ابھی کہاں بتایا میں نے اب بتانا شروع کر رہا ہوں وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آسکار ہے خدا کون سے بڑھنے آپ شروع ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اگر کوشش کر کے یا تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ اور بہت زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ یعنی دس تسبیح منٹس لگیں گے چند اور یہ ہو جائے گا علامہ نے بتایا کہ یہ تمام جو ہے یہ ذکروں کا سردار کہا گیا ہے اس کو کہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام آسکار کا سردار ہے تو اس کو آپ اس میں استعمال کریں ابھی ہم صرف آسکار کی بات کر رہے ہیں عملی طریقے اور بھی آگے چل کر آ رہے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا تسبیحاتِ اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو تسبیحاتِ اربعہ ہیں یہ خود بہت زیادہ دخیل ہیں کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں تسبیحاتِ اربعہ پر قائن ہیں جب کبھی انشاءاللہ حجز کے سلسلی کی کلاسز شروع ہوں گے تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے اب واقعہ تو علامہ نے اس کی باقی تفاصیل بیان کی تسبیحاتِ اربعہ کے اندر یہ خصوصیات کس طرح سے ہیں تو تسبیحاتِ اربعہ یہ تو خیر آپ نماز میں بھی کیونکہ پڑھتی ہیں اس وجہ سے اس کے بعد لا حول ولا قوتاً الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن لا حول ولا قوتاً الا باللہ یہ بھی جتنا دفعہ ہو سکتے ہیں کم سے کم اگر یہ جتنے بھی عذکار جس میں کوئی خاص عدد مقرر نہیں کیا گیا ہے علامہ نے کہا کہ جتنا بھی تم زیادہ پڑھ سکو تمہارے لئے فائدہ مند ہوگا ایک تسبیح کبھی بھی دن میں کبھی موقع ملے تو واقعہ تھا ٹائم ٹیبل میں مقرر کر لیں کہ مثلا آفیس یا سکول کبھی میں یا کالیج جا رہی ہوں گی یا انیورسٹی جا رہی ہوں گی تو یہ پڑھ لوں گی وہاں سے واپس آتے وقت یہ پڑھوں گی گھر کے کام کرتے وقت فلا فلا چیز کر لوں گی ایک زندگی کے کوئی نظام و لوقات کچھ معین ہونے چاہیے کہ جس میں انسان یہ سب چیزیں کریں کب کا انتظار کریں گی وہ موقع کبھی بھی نہیں ہے کہ اپنے پچھلی زندگی کو دیکھا کب یہ موقع آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں کریں خود سے آپ کو اپنے پروگراموں میں چیزیں داخل کرنا پڑیں گی تو ایک تو طریقہ ہوا یہ اس کے بعد پھر علماء نے کہا کہ یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انتا یہ بھی ذکر ایسا ہے یعنی دل کو باقیدہ واقعی زندگی بخشنے والا ذکر ہے اور بہت سارے وہ افراد جو کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں جن کے باقیدہ روایات ہیں سلسلے میں یہ جو دعا ہے یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انتا اسعلو کا انتوحی قلبی اسعلو کا انتوحی قلبی اس کے ساتھ اور لگا دیجئے اگر تو دل کے امراض کے لئے بہت فائدہ مند ہے خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری جنہوں نے پہلے آپ سے خطاب بھی کیا ہے سیرمنی والے روز اسعلو کا انتوحی قلبی توحی تے ہے یہ اور پھر قلبی آخر میں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دی توحی انتوحی قلبی خود ہمارے مولانا محترم فرماتے تھے کہ جب دل کا کوئی دورہ بغیرہ پڑا تھا اور ان کو اسپتال میں لے گئے تھے تو وہ خود کہہ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت اسپیشلیس حضرات اور ڈاکٹر حضرات پریشان تھے اور ایک پروسیجر مولانا کا ہو رہا تھا انجیو پلاسٹی وغیرہ ہو رہی تھی تو جس طرح سے ڈاکٹروں میں بھاگ دار ہو رہی تھی اور مسلسل ان کا ہارٹ ریٹ کم ہو رہا تھا اور نبضے ساری ڈوب رہی تھی تو خود مولانا کہنے لگے کہ سب ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ بس شاید جانے کا موقع آ گیا انہیں مولانا نے کہا یہ واری دعا میں نے پڑھنے شروع کی یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انتا اس الکان توحی قلبی روایات میں ہے کہ دل کے مریض اس کو پڑھیں کہنے یہ پڑھنی شروع کی کچھ ہی ہے اسکار ابھی میں نے پڑھے تھے اس کے بعد سے اچانک سارے جو ویلیوز جو کم ہو رہی تھی بڑھنا دوبارہ شروع ہی ڈاکٹروں کے چہروں پر اتمنان ظاہر ہونے لگا یعنی فورم کا فورم اثر ہوتا ہے ان اسکار کا لیکن ہمارے کیونکہ قوت ایمانی میں زوف اتنا آگیا کہ بعض وقت ہم بہت سے چیزیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں یہ موجزات زندگی میں بکھ رہے ہیں ہمارے لیکن کیونکہ پریکٹس نہیں ہو رہے ہیں عمل نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر تو اتنے چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی معاشرے میں کیونکہ عامل بہت کم ہے ان چیزوں کے اوپر لیکن جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے فوائد اور سمرات سے بہر آمند ہوتی ہیں دعا ہے یہ وہ تو آخری والا پارٹ تھا یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألکان توہی قلب آخری والا نقطہ یہ تھا کہ میں تجھ سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کرتے اچھا پھر اس کے بعد بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے بلکل سرینڈر ہو چکے ہیں گویا مایوسی کی سے کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھئی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کبھی چھوٹی نہیں سکتے مجھ سے نہیں چھوٹتے ایسے افراد کے لیے یہ والا ذکر بہت فائدہ مند ہے افعوض امری الالہ ان اللہ بصیرم بلعباد بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے سرنامہ کلامہ مجالش میں اس سے آغاز کرتے مولانا زکی باقری وغیرہ صاحب یہاں پر آتے ہیں اپنے دیکھا ہوگا افعوض امری الاللہ میں اپنے تمام امور کو پروردگار کو تفویز کرتا ہوں اس کے سبرت کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خیر قسمیں ہیں وہ زیادہ بہتر واقف ہے کہ میرے بندوں کی فلا اور ان کی کامیابی کس چیز کے اندر میں اپنے تمام کے پروردگار ہم بعض اوقات اپنا حکم پروردگار پر چلا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ دانہ تر ہے اپنے بندوں کی مسئلہ دیوں سے ہم کہتے ہیں پروردگار یہ والی ہی میری دعا قبول کر بعض اوقات اس دعا کے قبول کرنے میں آپ لوگوں کے لئے نقصان ہوتا ہے وہ جو پڑ گیا تھا ایک شخص پیچھے حضرت عیسیٰ کے پاس مردوں کو آپ کیسے زندہ کرنے بتائیے بتائیے انہوں نے کہا بھئی تم تحمل نہیں کر سکتے تو اس نے کہا نہیں بتائیے انہوں نے دعا بتا دی اب رستے میں کہیں بھول نہ جائے دعا پڑتے بھی جارتا رستے میں ایک جگہ ایک ہڈی پڑھی نظر آئی اس نے وہ ہڈی اٹھائی اس کے اوپر دعا پڑھی معلوم چلا شیر کی ہڈی تھی شیر ہوا زندہ اور اس شخص کو چیر پھار کے حلق کر دی ہر شخص تحمل بھی نہیں کر سکتا تو بہرحال اپنے امہوں کو پروردگار کے سپرد کریں پروردگار تو اگر مسلحت کسی چیز میں میری سمجھتا ہے تو اس دعا کو قبول کر لے اور اگر کسی چیز میں میری مسلحت نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں مستقبل کے حالات سے اپنے واقف نہیں ہوں میرے حق میں اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو قبول نہ کر اپنے امہوں کو سپورٹ کر دے پروردگار پھر دیکھیں جب گیند کوٹ میں پروردگار کے آپ نے ڈال دی تو اب انشاءاللہ پروردگار علم اس پر کیسی بہتری کی اب اس پر توقل دو کر کے دیکھیں یہ ذکر ایک لحاس مکمل توقل والا ذکر وفوض عمری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اور یقینا جہنم سے بجانا یہ آپ کی بہترین مسلحت ہے پروردگار خود ہی آپ کو جہنم سے بجا کے آپ جنت کے راستے بھی لگائے گئے اچھا اسی طریقے سے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ والا ایک ذکر اچھا اب یہ اتنے سارے عذکار آ رہے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کو اچھا سب کرنے سب کرنے تو ما شاءاللہ کیا کہنا لیکن آپ کو اپنی عام زندگی میں جو ذکر آپ کو زیادہ سوٹ کرے مناسب لگے یہ ایسے عمومی عذکار ہیں جس کو کرنے کی ہر شخص کو علماء نے اجازت دی کچھ خصوصی عذکار ہیں جس کے لیے کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں وہ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے لیکن یہ عمومی عذکار ہیں جو ہر شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے جتنا چاہے زیادہ عمل کرے جتنا چاہے کم کرے دس دفعہ پڑ سکتا ہے سو دفعہ پڑ سکتا ہے ہزار دفعہ پڑ سکتا ہے آپ کی مرضی جتنا زیادہ اس میں کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا اس کے بعد اگلا ذکر ہے یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یہ ایک ذکر ہے اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے اسی طریقے سے یا ستارو یا ستارو آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی جو کتاب خودسازی ہے اس کے اندر بھی نسکار کو لکھا یا ستارو یہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑیں یا اللہ اس کو تو کم سے کم ہزار دفعہ پڑیں یا اللہ اکثر دعاوں کے آخر میں دعائیں اختتام ہی ہوتا ہے کہ آخر میں یا اللہ یا اللہ جتنا یہاں تک اتنی دیر تک پڑیں کہ سانس آپ کا ٹوٹ جائے تو یا اللہ یہ اگر ہو سکا تو کہا زیادہ یا فتہ ہو یہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد ستر دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس ذکر کو پڑھنے کی وڑی تاقید آئی ہے نماز فجر کے بعد ستر دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے یا فتہ ہو اور یا دلیل المتحیرین باقیدہ دلیل المتحیرین کے نام سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن بہرحال جو پروردگار کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حیران تو اس ذکر کسی طرح سے بھی چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے گھر کے کام کرتے اور کبھی بھی آپ پڑھ سکتی کسی بھی وقت لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان اسکار کی اثر پزیری بڑھ جاتی وہ اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے مثلا خیلوات ہو اگر کوشش کریں کہ اس جگہ لوگوں کے بہت زیادہ چیخم بکار آمد رہو بچے اچھلتے کتے پھر رہے ہیں ٹی وی کی بہنگام آوازیں بہار کا شور یہ وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں ہنسی مذاق اسکار جتنے بھی پڑھیں گی فائدہ ہوگا لیکن اثر پزیری اگر زیادہ چاہیے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر خلوت ہو تو بہت اچھا تنہائی کے موقع پر اس کو پڑھیں اسی طریقے سے اگر اس جگہ نسبتاً تاریکی ہو تو بہت اچھا لیکن یہ سارے بونس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے اثر پزیری آپ بڑھائیں گی انسکار کی لیکن اگر نہیں آپ کو آوالی بلی یہ چیزیں کوئی بات نہیں ویسے آپ شروع کر دیجئے اسی طریقے سے نظافت جسمانی یا اس جگہ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو کہ جہاں پر مثلاً اگر ہو سکے کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا کپڑے آپ نے صاف سترے اور پاکو پاکیزہ پہنے ہوئے ہیں جس جگہ آپ بیٹھی ہو پاکو پاکیزہ اور صاف ستری ہو تو اس کی اثر پزیری اور زیادہ ہوگی کوشش کریں گے اگر اس جگہ پر کچھ خوشبو بھی باقیدہ آیت اللہ بہجت نے کچھ عامال بتایا اور کہا کہ اود کی خوشبو سلگائی جائے اس جگہ پر بیماروں کے سلسلے کچھ عامال بتائے گی اود باقیدہ خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے اس جگہ ویسے کوئی اسی بھی خوشبو یعنی وہ جگہ جہاں کہ آپ یہ اسکار پڑھ رہی ہیں اگر کسی طور پر اگر ہاں خوشبو اویلیبل ہو سکے تو بہت اچھا اسی طریقے سے اگر آپ استقبال قبلہ کا خیال کر لیں یعنی قبلہ رخ ہو جائیں ان اسکار کو پڑھتے ہوئے تو اثر پزیری اور بڑھ جائی گی آپ کو اور فائدہ ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ چار زانو بیٹھ کر پڑھیں جس طرح سے یوگی حضرات جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور کوشش یہ کریں کہ تعظیماً آواز کو زیادہ بلند نہ کریں ان اسکار کو پڑھتے وقت کر بھی سکتی ہیں لیکن زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ آپ پڑھیں اور حضور قلب کے ساتھ ہو دل کہیں اور ہو دماغ کہیں اور ہو بس ایسی سرسری طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہہ جس طرح پڑھتی ہی جائیں گی تو اتنی اثر پذیری نہیں سواب ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہیں لیکن بہرحال اگر حضور قلب ہو تو اور زیادہ اچھا اور کوشش کریں کہ اگر ان اسکار کو پڑھتے وقت آنکھیں بند ہو تو اثر پذیری اور بڑھ جاتی آنکھوں کو بند کر اگر ان اسکار کو پڑھا جائے اور نماز سبح کے بعد سورج نکلنے کے درمیان پڑھا جائے تو کیا ہی کہنا سونے پر زہاگہ ہو جائے گا یہ کچھ چیزیں ہیں علل خصوص کے جن کا آپ کو اگر خیال رکھنے تو بہت ہی اچھا ہے اسی طریقے سے قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے اس کو بھی اگر روزانہ ویسے دو سورے تو ابتدان ذکر ہوئے تو سورے توحید اور سورے قدر لیکن سورے منافقون اگر کوئی شخص پڑھیں روایہ پر پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورے منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا پڑھنا چرو کر دیجئے ٹوٹل سورہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت کوئی بہت بڑا سورہ نہیں ہے سورے منافقون ایک صفحے کا ہے بس کوئی بھی مسئلہ نہیں اور یقین کیجئے کہ آپ ایک مہینہ اس کو پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے بہت آسان سورہ سورے منافقون نفاق دیکھیں کس کو کہتے ہیں نفاق کی دو قسمیں ایک ہوتا ہے نفاق احتقادی یہ جو عام طور پر جو پیغمبر اسلام کے دور میں افراد ہوا کرتے تھے ان میں نفاق احتقادی تھا یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ اندر سے کافر ہیں لیکن ایک مومن جو ہے وہ نفاق عملی کا شکار ہو سکتا ہے نفاق احتقادی تو نہیں ہوتا اس میں لیکن نفاق عملی ہوتا ہے ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے علم ہمارا یہ ہے کہ یہ سب گناہ نہیں ہونے جائیں پھر بھی گناہ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ فلا فلا نیکی کا سواب اتنا ہے لیکن پھر بھی ہم سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں یہ نفاق عملی ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو جلد ہی موقع ایسا آئے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہو جائے گا علم یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے اس کا عمل جو ہے اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا جو علم حاصل کرے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا اور بس یہی سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی تو سورہ منافقون اسی طریقے سے علماء آیت القرصی کو بھی ہم فیہ خالدون تک روزانہ پڑھنے میں گناہوں کو کے سلسلے میں اثر پذیری کا کافی زیادہ یقین رٹھ کے روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت القرصی پڑھنا شروع کر دیں روایت میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سوائے صدقین کے اس پر مدعومت کوئی نہیں کر سکتا یعنی مدعومت ہمیشہ کوئی ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا یعنی بہت بڑے مقام کا حامل ہو جائے گا کہ صدقین کے مرتبے تک پہنچ جائے گا وہ کیا کہ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا رہے اور یہ خود شیعاتین سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت القرصی شیعاتین سے بچاتی اور شیعاتین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گی تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی صبح سے آپ نے اقدام کیا سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھ کر اور رات جب آئی سونے سے پہلے اگر پڑھنے ہیں سورتے وقت بھی آیت القرصی پڑھنے کا بہت سواب ہے لیکن ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا اچھا